اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آتے فالی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں ان تمام سٹوڈنٹس سے مخاطبے جنہوں نے نمز کا ٹیسٹ دے دیا ہوئے اگر نمز کے ٹیسٹ کی بات کیجئے ہم نے سٹوڈنٹس کو بیسٹ ویشز بولی تھی الحمدللہ جو وائس آف سٹوڈنٹس کے سٹوڈنٹ ہیں یا وائس آف سٹوڈنٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بڑے اچھے ریزنٹس ہیں تمام سٹوڈنٹس کے بڑے اچھا ایک نمز کی اگر بات کیجئے تو آؤٹسٹینڈنگ ریزنٹ پرفارم کی ہے تمام سٹوڈنٹس نے ہم تمام سٹوڈنٹس کو سب سے پہلے وائس آف سٹوڈنٹس کی ٹیم کی طرف سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر میدان میں کامیاب کرے اور کامیابیاں جو ہوتی ہیں ہمیشہ اپنے پیرنٹس اور اپنے استادوں کی کوشش اور منت کی وجہ سے ہوتی ہیں تو آپ اپنی میند اور اپنی کامیابی کو ضرور سیلیبریٹ کریں اس کے ساتھ اپنے ساتذہ اور اپنے والدین کا جو احسان ہے احسان تو نہیں کہیں گے لیکن انہیں کوشش کی اس کو بھی یاد رکھیں اپنے والدین اور اپنے ساتذہ کی بھی قدر کریں وائس آف سٹوڈنٹس ہمیشہ سے آپ لوگوں کو ہر ایک چیز کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں اب نمز کی میرٹ لسٹ میں کیسے اپلائے کرنا ہے میکسیمم سٹوڈنٹس کا یہ سوال ہے نمز کا میرٹ لسٹ اپلائے ہونا بہت جلد سٹارٹ ہو رہا ہے پہلی بات نمز کا میرٹ لسٹ کے اپلائے پروسیجر جیسے سٹارٹ ہوگا وہ بھی ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے نمز کے میرٹ لسٹ میں دو طریقوں سے اپلائے ہوگا پبلک سیکٹر کا الگ پرائیویٹ سیکٹر کا الگ پبلک سیکٹر میں ای ایم سی ہے آرمی میڈیکل کالج راول پنڈی آرمی میڈیکل کالج راول پنڈی میں تین کٹیگریز ہیں ایک میڈیکل کالج ایک پین کالج اور ایک اوپن میرٹ کالج اب یہ تینوں چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہیں میڈیکل کالج بوائز ہیں سارے سیلیکٹ ہو چکے ہیں پین کالج میں بوائز اور گلز آرمی کا ریٹائرڈ افیزر یا حاضر سرویس بچے جن کے بچے ہیں وہ لوگ بھی سیلیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں تقریبا اس کے ساتھ سکسٹی سیٹس ہیں ایم بی بی ایس کی اوپن میرٹ کے اوپر جو پورے پاکستان سے جنہوں نے نمس کا ٹیسٹ دیا ان کا اگری گیٹ بنے گا اور میرٹ بنے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے جو بی ڈی ایس کی سیٹس ہیں ان کے اوپر بھی میرٹ بنے گا اسی طرح ایک سائٹ پہ آپ ای ایم سی کے لیے اپلائی کریں گے ایک سائٹ پہ آپ سی ایم ایچ جتنے بھی ہیں جس میں سی ایم ایچ لاہور ہے سی ایم ایچ واہکینٹ ہے سی ایم ایچ کھاری ہے سی ایم ایچ ملتان ہے سی ایم ایچ بہاولپور ہے اس کے ساتھ ساتھ فضائیہ میڈیکل کالج اسلام آباد ہے فضائیہ رتفاؤ میڈیکل یونیورسٹی کراچی ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئٹا انسٹیٹوٹ آہ میڈیکل سائنسز کوئٹا ہے یہ وہ کالجز ہیں جو نمس کے ساتھ افلیٹڈ ہیں جو نمس کے ساتھ نمس کا ٹیسٹ لے کے میرٹ بنائیں گے اس میں دونوں میں آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اوپن میرٹ کٹیگری یا ریسی پروکل کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے کالج کی پریفرنس لسٹ سیلیکٹ کرنی ہے اپنے میرٹ کے اکورڈنگ یاد رکھیں میکسیمم سٹوڈنٹ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ پچھلے سال کا میرٹ کیا تھا اور اس سال کہاں میرٹ جائے گا پہلی بات میں نے یہ بتانی تھی آپ لوگوں کو کہ پچھلے سال ایف ایسی کا ریزلٹ بہت آؤٹسٹیننگ ریزلٹ تھا شاید کووڈ کی وجہ سے سٹوڈنٹس کے میکسیمم مارکس تھے اس بار اگر بات کی جائے تو ایف ایسی کا ریزلٹ اچھا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں ہے جتنا پچھلی بار کی نسبت ہے اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے پچھلے سال اور اس سال کے ایف ایسی کے ریزلٹ کا اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان تمام سٹوڈنٹس کا جن کے ایف ایسی میں مارکس اچھے اور انہوں نے نمز میں اچھے مارکس لے لی ہوں اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جن کے ایف ایسی میں مارکس اچھے ہیں اور ان کے نمز کے انٹری ٹیسٹ میں بھی کم مارکس ہوں تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں اور ہر سٹوڈنٹ اپنے سٹیشن کو بھی پریفرنس دیتا ہے پچھلے سال کی بات کریں تو پچھلے سال کی جو ہے تمام نمز کا جو ای ایم سی کا بیلٹ تھا وہ نائٹی پرسٹنٹ پہ آ گیا تھا کیونکہ سٹوڈنٹس نے سیٹس چھوڑ دی تھی وہاں پہ اب کچھ ایسے سٹوڈنٹس بھی تھے جن کے ایف ایسی میں مارکس اچھے تھے لیکن ایم ڈی کیاڈ یہ نمز میں ریزائلٹ ہی اچھا نہیں تھا اب اس سال بھی ایسے ہی ہونے والا ہے کچھ ایسے سٹوڈنٹس ضرور ہوں گے جن کا نمز کا ریزائلٹ اچھا ہوگا لیکن ایف ایسی میں اچھے نہیں ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے ایف ایسی میں اچھے ہوں گے نمز کا ریزائلٹ اچھا نہیں ہوگا اسی لئے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرٹ کا ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے میرٹ اتنا زیادہ نہیں جائے گا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نائٹی سیون پرسٹنٹ سے قریب تقریبا سٹارٹ ہوگا پہلی دو تین میرٹ دسٹن تقریبا نائٹی سیون پرسٹنٹ تک ایکسپیکٹڈ کی جا سکتی ہیں لیکن اس بار میرٹ میں یہ ایکسپیکٹ میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ باقی اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ نائٹی ون یا نائٹی ٹو میکسیمیم نائٹی ٹو یا مینیمم نائٹی ون پر میرٹ سٹاپ ہونے والا ہے جو نائٹی یا نائٹی پلاس والے سٹوڈنٹ سے وہ لازمی اس کے اوپر امید رکھیں لازمی اس میں اپلائے کریں سی ایم ایچ کی بات کریں سی ایم ایچ لاہور کا ایٹی سیکس ایٹی سیون پر ہر سال تقریبا میری ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ سی ایم ایچ لاہور کی فیس بڑھ گئی ہے میکسیمیم سٹوڈنٹس یا پیرنٹس اس میں پے ہی نہیں کرتے اسی طرح باقی میڈیکل کالجز جتنے بھی ہیں سی ایم ایچ ان میں بھی فیس اس سال کچھ زیادہ ہے تو اسی لیے ان کا میریڈ بھی اتنا خاص نہیں ہوگا میریڈ خاص نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ پرائیویٹ میں زیادہ تر پیرنٹس پے نہیں کر پاتے اور میریڈ نیچے چلا جاتا ہے پبلک سیکٹر میں اسی لیے کم کہہ رہا ہوں یہ ایم سی میں کہ وہاں پر لوگ سیٹیں سکیپ کر دیتے ہیں کنگ گھڑڑ میں چلے جاتے ہیں کچھ نشتر میں چلے جاتے ہیں کچھ آر ایم سی میں چلے جاتے ہیں لوگ اپنے سٹیشنز کو فالو کرتے ہیں یا پھر FSE نمز کے ٹیسٹ کے بیس پہ بہت کم لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں اسی لیے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نائٹی وان یا نائٹی کے قریب میریڈ بھی آ سکتا ہے تو وہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے نمز کا ٹیسٹ دی ہے ان کا اگریگیٹ نکل رہا ہے اگریگیٹ فارمولا کی بھی بات کرتا چلا جاؤں 50% نمز کا ٹیسٹ ہے آپ کا وان فیفٹی میں سے اور 5% آپ کی وہ جو آپ نے سائکلوجیکل ٹیسٹ دیا تھا اس کا بھی کاؤنٹ ہوگا اس کا بھی فارمولا جیسے اپلائی پروسیجر آئے گا کلیر فارمولا آ جائے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے نمز کے میریٹ لسٹ میں آپ کو یاد رکھیں لازمی اپلائی کرنا پڑے گا بغیر اپلائی کرنے کچھ ایسے سٹوڈنٹ کہہ رہے تھے کہ ہمارا میریٹ لسٹ کب لگے گی ہمارا نام کب آئے گا آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا نمزپارک.edu.pk کے سائٹ پر میریٹ لسٹ کے لیے اس کے بعد میریٹ لسٹیں لگیں گے اور اس کے بعد سارا کام ہوگا میریٹ لسٹ کے حوالے سے میریٹ کے حوالے سے کالج کی پریفرنس کے حوالے سے آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں کمنٹس کریں ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر دیں شیئر کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ